مہر ایک شخص سے اس کی چھوٹے دمانے میں سوال ہوگا کہ اپنے ماں تحتوں کو بچوں کو کیوں نہیں روکا جاتا برائی سے اچھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ ضروری ہے مجھے شرم بھی بہت آتی ہے مگر میں بیٹھ نہیں سکتا دس منٹ بھی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے تو ایک بات دوسرے موبائل سے کیوں سنا جاتا ہے بھئی موبائل میں اچھی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کیوں سنا رہے ہیں اور ہیں تو تم کیوں نہیں سنتے تم بھی سنا کرو یہ بہت آسان ہوگیا اچھی باتوں کا اچھی چیزوں کا ملنا کوئی بہت بڑے عالم ہو ان کا بیان ان کو بلانا بڑا مشکل ہے لاکھ روپے خرچ کر کے کسی اور ملک سے بلانا بہت مشکل ہے یہ بھی آسانی کرتی اللہ نے لیکن ہر طرف موبائل میں گندگی تو خوب ہیوز کرتے ہیں ہیوز مطلب استعمال اچھے کاموں کے لئے تو کرو اچھے کاموں کے لئے کرو تو وہی جنت کا جنت کے ملنے کے باعث ہو سکتا ہے جنت کے ٹکر ملنے کے اچھے باتوں کا حکم کرو بری باتوں سے روکو تیسری بات یہ ہے جو حضرات حیات نہیں ہیں اور ان کی ایک سے ایک زبردست تیمتی باتیں ان کی نصیحتیں وہ بھی مل جاتی ہیں اس میں نعوذ باللہ کیا وہ اٹھ کے آ سکتے ہیں اب مولانا حسین مدنی کو دیکھ لیجئے مولانا عشق فرید صاحب مولانا حکیم صاحب اور بڑے بڑے علماء جو دنیا سے پردہ فرما چکے ان کی باتیں زبردست مل جائے گی اگرچہ بہت فائدے کی چیز ہے مگر بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ نقصان کی چیز بھی ہے چاہنے والے کے لئے بہت فائدہ بھی اس میں ہو سکتا ہے بس شرط ہے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے کالی پٹی باندھ لے پٹی باندھ لے کالی پٹی کیوں کہا ہے کالی پٹی اچھی لگتی ہے کسی کو اگر باندھ لے اچھی طرح لگتی ہے تو تقوی اختیار کرنا ہمیں شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے تقوی کالی پٹی کیا ہے وہ تقوی تو ہے وہ ہمیں کالی پٹی لگ رہی ہے کالی پٹی محسوس ہو رہی ہے جبکہ وہ ہری ہے اس کی وجہ سے ہریائی ملیں گی جنت کی ہری پٹی کیا مطلب شریعت کے مطابق میری آنکھیں بند ہیں شریعت کے خلاف یہ آنکھیں نہیں چلیں گی اللہ کے حکم کو راضی کرنے کے لئے استعمال ہوں گی اللہ کے واغذت سے ہم آج سے ارادہ کریں آج سے اہد کریں وعدے کریں کہ ہم اللہ کی مانیں گے اللہ کو تو مانتے ہیں سب کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے بھی ہیں نہیں اللہ کی کیا حکم مان رہے ہیں رسول اللہ کی کیا حکم مان رہے ہیں یہاں کیوں آئے تھے اللہ کا عشق لینے کے لئے آئے تھے اور وہ عشق رہا ہے ٹکٹ ہے کہیں کہا اللہ کی رضا اور اللہ جب راضی ہوں گے تو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں ہمیں نواز دیں گے بھائی یہ تھوڑی سی زندگی اس کے بدلے میں ہمیشہ کروڑوں سال والی اربوں سال والی زندگی ہماری محفوظ اور قیمتی اور ترہ ترہ کی نعمتوں سے بھرمار ملے گی اور اسی زندگی کو ہم دنیا داری میں لگاتے ہیں بےہودہ کاموں میں لگاتے ہیں تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی سوال ہوگا اللہ کا غصہ ہوگا کہ تم نے ہر منٹ ہر سیکنڈ کہاں کہاں خرص کیا میری فرمہ برداری میں خرص کیا یا نہ فرمہ نہیں چلیے یہاں ہاں چنو بھر تو کیا بات چلی تھی ہاں ذکر ہاں تو دیکھو ہر ایک کے پاس موبائل ہے میرے پیارو خراب چیزیں نہ دیکھو خراب چیزیں نہ سنو ایمان کا خطرہ ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ ایمان لیوہ ہے کہتے ہیں نہیں فرمہ چیز جان لیوہ ہے بچو میں بار بار کہتا ہوں یہ موبائل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لو دنیا مٹھی میں کر دوں گا دنیا کا مزہ ملے گا پوری دنیا کا ملکل ملے گا مزہ لیکن اس پر بھی ہے بہت خطرناک سزا کیا ہے دنیا کا چین اور سکون چھن جائے گا خراب سراب چیزیں دیکھ دیکھ کر بچے اتنے بگڑ رہے ہیں اپنی جوانی کی طاقت کو برباد کر رہے ہیں کبھی نہیں کہتے ہم بچوں کو ایک صاحب سے کہا بھائی ہے بچے دیکھ رہے ہیں کہنے لگے کیا کریں مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں اگر بچہ ہاتھ میں انگارہ لینے لگے اس طرح بڑا ہوگا لینے لگے آگ کا تو لینے دیں گے چھینیں گے وہ تو بھائی وہ تو ماندی رہا ہو تو پھر لے رہا ہے کیا کریں گے دے دیں گے اس کو ہو سکتا ہے رہپٹ بھی مارنا پڑ جائے دے دیں گے برداشت کر لیں گے کہاں گئی اقلے یہ جہنم کا انگارہ بھی ہے اس میں کیا ہوگا عزت بار بار فرماتے ہیں میں اس کو بار بار ارز کرتا ہوں کہ بہت زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے آخر وقت میں کلمہ کا نصیب ہونا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے جب ننگی گندی رنڈیوں کو دیکھیں گے تو بھائی دل پہ سیاہی آ جائے گی کوئی دیکھنے میں کوئی کوئی صورت اچھی لگ گئی کیا ہوگا ایسی صورت نہ ہو جائے کوئی جنت سے محرومیت کا سبب بن جائے حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی پنڈی تھی یا کوئی غیر مسلم تھا اس نے ایک مورتی لگا رکھی تھی بڑے عشق و محبت سے اس کو بار بار دیکھتا تھا لیلچائی نگاہوں سے دیکھتا تھا اللہم محفظنا اللہماری فرد فرمائے فرد نے فرمایا کہ اس کے انتقال ہونے پر بوس مارٹم کیا ہوتا ہے اس کے دل کو دیکھا تو وہ مورتی بنی ہوئی تھی اللہ محفوظ فرما اللہ محفوظ فرما جن مرات مورتی دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں جانے کتنے زنا ہو رہے ہیں نظر آنکھوں کا زنا ہے بلکہ وہ اشار سنا گئے ہیں اس میں دیا ہے شاہ اکتر کے طفیل ہم نگاہوں کے زنا سے بچ دادی ہے اللہ نے ہمیں کو سکتر کے طفیل